سورة البقرآ کی اس آیتِ کریمہ میں جو خطبہ میں پڑی گئی ہے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں جو ایک دوسرے کے برعکس ہیں ان میں سے ایک چیز ہے اللہ رب العزت کی شان و عظمت بڑھائی کبریائی پہ ہر طرح سے دلالت کرنے والی ہے اور دوسری چیز ہے ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے ہر طرح سے مخلوق کی بے انتہا بے بسی اور آجزی اور کمزوری پہ دلالت کرنے والی ہے اور اس کے اندر پھر بڑے اصباق اور بڑی نصیحتیں ہیں بظاہر دو باتوں پہ مشتمل یہ آیتِ کریمہ ہے جس میں ایک طرف اللہ تعالی کی کلی ہر طرح کی بادشاہت کا اعلان اور اظہار ہے اور دوسری طرف مخلوق کی کلی بے بسی اور آجزی کا اعلان ہے اور اللہ تعالی نے یہ دو باتیں بیان کرنے سے پہلے متوجہ کرنے کے لئے فرمایا علم تعلم یہ سوالیہ انداز میں متوجہ کرنے کا اور خبردار کرنے کا ایک و سلوب ہے جو قرآن کریم میں ملفاظ میں اختیار کیا جیا ہے کہیں علم تعلم کہیں علم تارا یہاں فرمایا علم تعلم کیا تمہیں معلوم نہیں اب یہ سوالیہ انداز استفہام کے لئے نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ کو پتا نہیں تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ سوالیہ انداز استفہامیہ اسلوب یہ متوجہ کرنے کے لئے ہیں خبردار کرنے کے لئے ہیں حقیقت کا اظہر کرنے کے لئے ہیں علم تعلم کیا تمہیں معلوم نہیں ان اللہ لہو ملک السماوات والحرب کہ اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی یعنی کل کائنات کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے تمام اختیارات کا مالک اللہ دلہ ہے بادشاہی یہ چیز ملکیت سے بھی بڑھ کر ہے کسی چیز کا مالک ہونا اور کسی چیز کا بادشاہ ہونا یہ بادشاہ ہونا مالک ہونے سے بھی بڑھ کر ہے یوں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک بھی اللہ تعالی ہے کوئی مالک حقیقی نہیں لوگ تو عرضی ملکیتیں لیے پھرتے ہیں اور ان پر اطراتیں بھیرتے ہیں کسی کی دائمی اور مستقل ملکیت تم مخلوق میں سے ثابت کرو کوئی شہر کسی کی دائمی ملکیت میں ہو ایسا نہیں ہر شہر پہ آپ غور کریں گے تو دنیا والے اس کے عرضی مالکی نظر آئیں کہ ایک چیز پہلے دادا پر دادا کی تھی آج پوتے پر پوتے کی ہے اور کئی دفعہ وارثوں کے آس میں بھی نہیں ہوتی ہیں کسی اور کے آس میں ہوتی ہیں ایسی ایسی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں کہ اتنی جگہ کے عرضی مالک کہ کنٹا کاری چلے اور جگہ ختم نہ ہو لیکن وارثوں میں ایسے الارد بھی آگے کہ سر چھپانے کی جگہ بھی آنپنی نہیں اس سے پتہ چلے نا عرضی ملکیت ہے حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور بادشاہت جو ملکیت سے بھی بڑھ کر ہے ملکیت سے بھی بڑھ کر بادشاہت وہ بادشاہت بھی حقیقی اور پوری صرف علا طرح کے لیے ملکیت بھی حقیقی اور پوری صرف علا طرح کی کہ ہر شیعہ کا وہ مالک ہے اور حقیقی مالک ہے جس کو جو چاہے دے جو چاہے نہ دے اور چاہے تو دے کے واپس لے دے اللہ واپس حقیقی مالک تو وہ ہوا جو چاہے دے جو چاہے نہ دے اور جو کچھ چاہے دے کے واپس لے لے حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور حقیقی بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کی بادشاہ تو پوری بھی ہے ساری کائنات پہ اس کی بادشاہ کسی ٹکرے پہ کھتے پہ کسی محدود علاقے پہ نہیں یہ نہیں کہ سرب آزمانوں پہ بادشاہت ہے تو زمینوں پہ نہیں اس طرح انجیل کی ایک دعا میں لکھا ہوگا ہے تبدیل شدہ ہے نا اس لئے وہ مضمون سے پتا چلتا ہے کہ یہ یہ تبدیل شدہ ہے یہ سارا عدا کا کلام نہیں ہو سکتا تو انجیل میں بھی ایک دعا ہے اردو میں چپیوئی انجیل میں اس دعا کے الفاظ ہیں کہ جس طرح تیری بادشاہ یا سمانوں پہ ہے اسی طرح تیرا حکم زمین پہ بھی چلے یہ تو بالکل غلط ہے یہ کبھی بھی نہیں اللہ کی طرح اللہ کا تو حکم ایک ایک شہ پہ چل رہا ہے یہ یاد رکھنا آسمانوں پہ بھی چل رہا ہے زمینوں پہ بھی چل رہا ہے اس کی ملکیت بھی کلی ہے اس کی بادشاہ بھی کلی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لیے ہے عدلی بھی ہے عبدی بھی ہے مخلوق کی ملکیت عارضی بھی ہے محدود بھی ہے اور مخلوق کی بادشاہ عارضی بھی ہے اور محدود بھی ہے عارضی بھی اور محدود بھی بلکہ جتنا مرضی بڑا بادشاہ ہو وہ ساتھ ہر وقت خوف اور خطرے میں رہتا ہے مخلوق کی طریقے میں ایسے واقعہ موجود ہیں مہارمسہ ہے ملکہ واقعہ پیرے داروں نہیں ملک کی سربراہ کو ہلا کر دیا پیرے داروں نہیں انسان کی آلت مخلوق کی آلت بادشاہ عارضی بھی محدود بھی اور کمزور بھی بادشاہ ساتھ ساتھ ڈر خوف وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی بادشاہ کلی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے اور ہمیشہ سہے ہمیشہ رہے گی اسے بادشاہ تچھین کوئی نہیں سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہ قرآن کریم میں نظرہ سمجھ جائی سورہ علی عمران نے فرمایا جس طرح سورہ بقرہ کی سہاد میں بھی اللہ نے تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمینوں کی پوری بادشاہ صرف اللہ کے لئے صرف اللہ کے لئے سورہ عمران میں فرمایا قل اللہ مالک الملک کہو اے اللہ بادشاہ کی حقیقی مالک اللہ اکبر بادشاہ کی حقیقی مالک تو تل ملک من تشاہ تو بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتے ہیں یہ جو دنیا کی عارضی بادشاہ دے ہیں یہ ملتی بھی اللہ کی طرف سے یاد رکھیں خواہ وہ بطور انعام دے خواہ بطور انتحان دے خواہ کسی قوم کو صدا دے نے کے لئے کسی کو بادشاہ دے دے اس کے کئی طرح کے فیصلے وہ ہکمتیں وہ ہی جان لیتا ہے تو بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے بطنزی الملک میں من تشاہ اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہ تو چھین لیتا ہے منٹ لگتا ہے بادشاہ چھین جاتی اب مرنے سے تو ہر ایک چھین جاتی ہے جو ہی مرا بادشاہ گئی کسی پہ حکم چلانا کیا بچارہ اپنی ذات پر بے باس ہو جاتا ہے گئی بادشاہ اور کتنی ہیں زندہ موجود ہوتے ہیں لیکن بادشاہ چھین جاتی ہے دور کیا جانا ہے بارے بلک کی طریقے میں بڑھے ہر لحاظ اب یہ سباب موجود ہوتے ہیں بظاہر کہ پانچ سال مدد جو تیہ کی ہوئے وہ پوری نہیں لیکن مدد سے پہلے ایک بچارے سے تو کئی بار ہی مدد سے پہلے چھیلی گئی زہری اسباب جس طرح کہ مرزی ہوں اصل فیصلہ اللہ ہے یہ یاد رکھیں اللہ فرمائے تو بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے پیغمبر سلطرم کو کم دیا یہ کہو تو بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو بادشاہ چھینگ لیتا ہے جسے چاہتا ہے وَتُو اِذْو منتشاہ تو جسے چاہتا عزت دیتا ہے وَتُو زِلُ منتشاہ تو جسے چاہتا ہے زِلہ دیتا ہے وَتْتَرْدُ کو منتشاہ وَغِهِرِ حِسَاب اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حِسَاب کے دے دیتا ہے اتنا دے دیتا ہے کہ احسَاب یہ ہے اللہ تعالی جو حقیقی بادشاہ ہے ہر اختیار اللہ کے پاس ہے لوگ کہتے ہیں فلا مختار کل اللہ کی قسم ایسے جھوٹ ہے جیسے کوئی دن کو رات کہے مختار کل ہو تو دور کی بات ہے اللہ کے دیو اختیار کے بغیر بندے کا اپنے اوپر بھی اختیار نہیں کل پہ کیا ہونا ہے وہ بندہ جتنا مردی عظیم سے عظیم تار کی ہونا ہو یہ یاد رکھ نہ جو کسی اور کو مختار کل کہے اللہ کے بغیر بیشار کو کلمے کی لا کبھی نہیں پناہ جائے پورے کلمے کا دور کی بات مختار کل اللہ اکبر انسان جتنے مردی اونچے مرتبے حوالے سے بھی اتنے اختیار ہے جتنا اللہ نے دیا ہے یہ یاد رکھ نہ جب وہ اللہ تعالی اپنی ذات کے اوپر دیا ہوا اختیار بھی واپس لے لیتا ہے عظیم سے عظیم انسان کا اپنی ذات پہ بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتے اچھا بلتا باوتا دورتا چلتا پھرتا انسان بسر پہ پڑ جاتا ختم ہو گیا نا اپنے اوپر اختیار زندگی موجود ہے لیکن بولو برازتا کا اپنے اختیار میں نہیں اللہ اکبر گیا نا اپنے اوپر بھی اختیار گیا اختیار اپنے اختیار ختم ہو جاتا اپنے اوپر بندے کا اتنے اختیار ہے جتنا اللہ نے دیا ہو اپاس یہ یاد رکھ نا یہ اس اللہ کے دی ہوئے اختیار سے آکڑتا پھرتا ہے وہ دیا بھی اس نے امتحان کے لیے ہے اس لیے نہیں دیا کہ اپنی مردی کرے اس کا تو اپنے وجود پہ اختیار عارضی ہے اور اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک لات دے پرنا صحیقت ہے منٹ لگتا ہے منٹ سنکڑوں پہ حکم چلانے والا اختیار کے نشے میں مغمور ہو کر ہزاروں پہ حکم چلانے والا ایک منٹ پہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنی کوئی شہر نہیں ہلا سکتا اللہ اکبر سر پہ پہ جسم مفلوج ہو جاتا ہے نہ بچارہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے زندگی ہاری موجود ہے سانس لے رہا کیا نہیں ایسی مثال دنیا میں اس لئے اللہ نشائط میں دونوں باتیں سب جائے اگر سمجھ آجائے صرف یہ ایک آیت سمجھ آجائے یہ جو انسان اکڑتا پھرتا اللہ کے حکامات کے سامنے ایک میٹ میں ساری پھونگ نکل جائے کیوں اللہ نے ایک طرف اپنا اٹھتیار بیان کیا کہ اس کے لئے تو کلی بادشاہت ہے ملک السماوات ساری فرمائے وَمَّا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّم وَلَا نَسِيرًا اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی ہمہتی ہے نہ کوئی مددگار ہے دو لفظ جو بولے اللہ اکبر ایک لفظ بولا ولی ایک بولا نسیر تو مدد دو طرح کی ہوتی دو لفظ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی ولی نہیں اللہ اکبر لفظ ولی قرآن کریم میں چتالیس مرتبہ آیا ہے یہ یاد رکھنا چالیس اور چار چتالیس مرتبہ آیات چتالیس مرتبہ ہے اور آیات تقریباً سات مانوں میں ہے یہ قرآن کریم کی اجادی شان ہے لفظ یہ کہ آیات چتالیس بار ہے اور آیات سات مانوں میں اور جہاں جہاں جس مانا میں آیا ہے وہ اگلے پشلی الفاظ پوری نشان دہی کرتے ہیں کہ یہاں یہ مانا ٹھیک رہے گا یہ ہے اللہ کا کلام اللہ اکبر چتالیس بار آیا سات مانوں میں آیا یہاں یہ لفظ احمیت کے مانا میں ہے ورنہ لفظ ولی دوست کے مانا میں بھی ہے لفظ ولی نائب کے مانا میں بھی ہے لفظ ولی وارث کے مانا میں بھی قرآن میں آیا ہوا ہے اس طرح کے سات مانوں میں یہ لفظ آیا لیکن چتالیس بار آیا یہاں ہمہتی کے مانا میں اب یوں ولی اور نصیر ہمہتی اور مدد گار ملتے جلتے لفظ ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے دونوں میں عربی زبان بڑی جامیت رکھتی ولی جب مدد گار کے مانا میں آئے تو ولی اس مدد گار کو کہتے ہیں جو خیر کے حصول میں ساتھ دے فائدہ اصل کرنے میں نفع اصل کرنے میں جو کام آسکے ساتھ دے سکے اس مدد گار کے لئے عربی میں لفظ ولی یہ بولا جاتا ہے ثابت یہ کہ آپ تم آہے لئے کسی قسم کے خیر اور نفع کے حصول میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا حمیتی کوئی نہیں کہ اصل اللہ کی مدد کے بغیر تم کوئی خیر حاصل کر سکو نہیں اور یہ حقیقت ہے پوری دنیا میں لکھے ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے اختیار سے کیا خیر پہنچائے گا پوری دنیا میں کے کسی ایک انسان کو وہ خیر نفع فیتہ بھلائی پہنچا نہیں سکتی جو اللہ کی طرف سے اس کے حق میں منظور نہیں یہ یاد رکھنا یہ مطلب احسائد کا تم تو اتنے بے بس ہو اور اللہ کے سوا سارے اتنے بے بس ہیں مال کم نہیں ہے تم سب کے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی حمیتی کہ جو اللہ کے ارادے اور اس کی مشیعت کے بغیر تمہیں نفع پوچھا سکے نفع پوچھانے میں تمہاری مدد کر سکے یہ یاد رکھیں اور رسول اللہ کی ایک کتنی اچھی آرزو تھی وہ کیا کہ سارے لوگ ایمان قبول کر کے جن سے باج سارے ہدایل قبول کر آرزو بھی کتنی اونچی ہے آپ کی یہ خاش کتنی عظیم ہے اور آپ میں یہ خاش اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے حریص کا لفظ بولا ری سنا لیکم پیغمبر تمہاری ہدایل کا حریص ہے لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ خاش پوری ہوئی نہیں حتی حتی کہ آپ نے غم خار چچا پہ بڑی میند کی جس نے سات بڑا دیا رشتے داری کی بینا پہ سات بڑا دیا اس سات دینے کی بڑا سے آپ کو تڑب تھی کہ یہ چاہتے جہتے ہی ظلام قبول کر جائے میں اللہ کی بارگاہ میں بات تو کر پہلے بھی بار بار کہا اس کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی کہا صحیح البخاری میں لکھا ہے آپ کے اس اچھا کا آخری وقت آگیا رسول اللہ صلی اللہ گئے حیام رشتے داری کی بنیاد پر تعلق دروست ہے غیر مسلم ہی ہو جو رشتہ ہے وہ رشتہ مخاطب بھی کیا جائے یا آمی چچا جان اللہ 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 آخری وقت قریب آیا ہوا لگتا ہے کہہ تو اب بھی لا اللہ اللہ اوہ جل اللہ بھی راق میں تیرے حق میں کوئی اللہ سے بات کرنے کی دلیل تو پیش کار چکوں گا اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے سارے دینوں سے اچھا ہے کہا لیکن دیکھو زید نہیں ماننے دیتی اگلی الفاظ کیا کہے لولا 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 ملامت غو ہزار مسب دن لب چتنی سم ہم بے کرا کا مبیلا اگر پر لوگوں کی ملامت کہا اور لوگوں کی گاریوں کا ڈھر نہ ہوتا تو اے میرے بتیجے محمد صلی اللہ سلام آپ مجھے کھلے دل سے اس دین کا اعلان اظہار کرنے والے باتیں بس وہ بھڑکا رہے ہیں ساتھ بیٹھے دوسرے دیکھنا باپ دادا کے دین سے نہ مو مو اٹھنا آخر رسول اللہ سلام کہیے چاچا زندگی کے آخری الفاظ یہ کہتے کہتے دنیا سے جاتا ہے میں میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ جا رہا رسول اللہ سلام بڑے دل شکستہ ہوئی آخر چاچا تھا اس نے ہمیں احبی بڑی کی تھی دفاع بھی بڑا کیا تھا ساتھ بھی بڑا کیا تھا تاکہ اس نے جان تیری تیرہ کے بھی ساتھ دیا تھا ایمان نہیں لیا تو آپ کو بڑی پریشان نہیں لائے کوئی کہ یہ کیا بنا ہے کہ میں نے یہاں تا کہہ دیا ہے کہ چلو اب ہی پڑھ لی نہ کوئی بات دو کرتا اس نے نہیں پڑھا کرنا تو اللہ نے ایتے اٹھار دی پریشان کیوں ہو یا آپ کی ذمہ دار یا آپ کے اختیار میں اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے باپ کیا ہے ماں کیا ہے استاد کیا ہے مذہبی رحمہ کیا ہے مبلغ وائد خطیب کیا ہے یہ تو پیغمبروں کے امام ہیں آج لوگ ہمیں کہتے ہیں اتنے سال بچا آپ کے پاس رہے ہیں تبدیلی کوئی نہیں بندہ پوچھے میں تو شایی کوئی نہیں پیغمبروں کے امام پوری اولاد آدم کے سرداد اور اتنے سال مہن رکھی نتیجہ کوئی نہیں اقلاع بلکہ اللہ نے آیتیں اتار دیں اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ تو بطلاؤ کیا پھر اللہ کے سوا مختارِ کُل ہوا جس کا اختیار اپنے چچا پی نہ چل سکے وہ مختارِ کُل کیسے کیسے مَنْ اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ لَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَحْدِ آپ جسے چاہے دہ دی دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے دہ دے سکتا ہے مختارِ کُل اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کُلی بادشاہت ہے ہر شئے پہ اس کا اختیار ہے اور مخلوق کے پاس محدود اختیار اور وہ بھی اللہ کا دیا ہوا جب چاہے اللہ تعالیٰ وہ محدود اختیار بھی اگر اس سے چھین لے تو اس کا تو اپنے بال کے اوپر بھی اختیار نہیں رہتا یہ یاد رکھیں اکرتا پھر کیوں پھرتا ہے قابلِ غور بات تو یہ ہے تو ایک لمحہ لگتا ہے اردر کا سان باہر ہی نہ نگلے باہر والا اندر ہی نہ جائے اور چاند لمحے پہلے توڑتا جا رہا تھا اور چاند لمحے بعد اسی قلی کی محجب میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے فلان وفاد پا گئے لوگ آنکھیں کھول کے حیران کے حیران رہ جاتے ہیں بنا کیا ہے وہ تو ابھی یہاں سے بدرا بنا کیا ہے اختیار والے کا اختیار چاہے گیا ہے جس کے اختیار کی راہ میں دنیا کی کوئی طاقت رکابت ڈالی نہیں سکتی جس نے تو بے بسی ثابت کرنے کے لیے مخلوق کی بندوں کی لوگوں کی بے بسی ثابت کرنے کے لیے قرآن میں اتنا کچھ بیان کر دیا ہے پھر بھی انسان کو سمجھ نہ آئے تو پھر بدقسمت ہی کہہ سکتے ہیں اس نے تو بیان کر دیا اور وہ راہت بار دن ثابت کرتا ہے یہ تقوینی معاملات میں بھی وہ ثابت کرتا ہے راہت بار دن کے لوگ کس طرح بے باس ہیں کس طرح بے باس ہیں تو انسان کا تو اپنے وجود پر صرف اتنا اختیار ہے جتنا اللہ تعالی نے دیا ہے اور اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک دیا ہے یہ یاد رکھیں یہ اس مالک و ملک کا حکم مانتے ہوئے نہیں نہ رکھتا ہوگا کل میں اثر کی نماز کے لیے جا رہا تھا گلی میں دکاں دکاں کے اندر بیٹھا گندہ چبرر بھی پی رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں بڑا دل تڑپا کہ چلو غیر مسلم ہوتا تو تکلیف نہ ہوتی اچھا بھلا ہے تو دکان داری کار رہا ہے نہ ہو درست ہے سیٹ مانتا ہے منڈی سے جاگے سبزی رہتا ہے سارا دن بیجتا ہے روضہ نہیں رکھا اب مالک و ملک کے کہنے پہ نہیں نہ رکھا روضہ اس کی محبت میں کھانا نہیں چھوڑا پینا نہیں چھوڑا یہ یاد رکھیں روضہ کا یہ مطلب کتان نہیں کہ اللہ کے اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے پیاسا رکھنا چاہتا ہے کبھی بھی نہیں یا اللہ اپنے بندوں کو تانگ کرنا چاہتا ہے نہ 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 جو یہ سمجھے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کی سمجھ ہی نہیں آئی کتان اللہ تعالیٰ تانگ نہیں کرنا چاہتا اللہ بھوکا نہیں رکھنا چاہتا اللہ پیاسا نہیں رکھنا چاہتا اور یہ بھوک پیاس تو پھر دنوں کے حساب سے ہے اور اپنے اپنے مزاج کے ساتھ سے ہے کئی لوگ ہیں ہم کو شدت کی گرمی میں بھی روزہ رکھ کے نہ بوگ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے یہ مقصد ہی نہیں یہ مقصد ہی نہیں پھر سردیوں کے روزے میں کسی کو بھی جلدی کہ نہ بوگ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے یہ مقصد ہی نہیں روزہ کا کہ اللہ نے کوئی بوکارہ رہا ہے آپ کو پیاسا رکھ رہا ہوں نہیں اللہ تو بندے کی محبت کا انتیان لیتا ہے کہ اسے مجھ سے پیار کرنا ہے یہ میرے کہنے پہ کھانا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا اور پتہ اس کو پہلے سے ہے لیکن اگر وہ اپنے علم کی بنا پہ فیصلہ کر دیتا تو لوگ کہتے خجد باقی رہتی بہانہ باقی رہتا نہیں نہیں یا اللہ تو موقع دیتا تو صحیح بلا تو انہیں موقع نہیں دیا وہ اس نے دیا ہوا ہے تو ہوا جمعہ سے رہی ہے یہ تو بندے کے دل میں اللہ پر ایمان کتنا ہے اللہ کی کتنی عظمت اس کے دل میں ہے اللہ سے اس کو پیار کتنا ہے یہ انتیان ہو رہا ہے دیکھتے نہیں جہاں واقعتاً محبت ہو وہاں تم مشاکت والا کام مشاکت والا رہتے ہی نہیں ہمیں آج فجر کے درست میں واقعت نہیں رات کے بارہ بجے ہو شدت کی سردی ہو باہر دھمد ہو کمرے میں گرم کمپل کے انتر بھی ہر آرد پوری حاصل نہ ہو رہی ہو دروازے پہ دستک ہو جائے کھڑکی کھول کے جانتے دروازے پہ کھڑا وہ ہے جس سے اس کو پیار بڑھا ہے اسے کوئی تکلیف ہوگی کہ یہ بارہ بجے کیوں وہاں ہے ہر آرد کے یہ اتنی سردی میں کیوں ہے نہیں اسے نیند بول جائے گی سردی بول جائے گی کمپل بول جائے گا یہ تو فوراں تروازہ کھلے گا خوش آمدیت آرل و مسال و مرحبا اندر بٹھائے گا گلے لگائے گا اور فوراں جو سواری اس کو میسر ہے وہ موٹر ساکل ہے تہکل ہے جو میسر ہے دونوں کی پرواہ کیے بغیر رات کی طریقی کی پرواہ کیے بغیر سردی کی پرواہ کیے بغیر پیسہ خرچ ہو جانے کی پرواہ کیے بغیر دور لگا دے گا اگر محلے میں دکانیں بند ہیں دور تک جائے گا جہاں اس کوئی مکان ہے کہ وہاں دکان کھلی مل جائے گی پیسے بھی خرچ کرے گا سعودہ بھی خریدے گا وقت بھی خرچ کرے گا اور اتنی مشتے بھی برداش کرے گا اور اسے کوئی تقریب نہیں ہوگی اسے مدہ آ رہا ہوگا ہے اس کا دل خوشی سے جوم رہا ہوگا کہ آج ہی آج میری بڑی اچھی کبت ہے آج تو میرا محبت والا مہمان میرے پاس آگی کیا ایسا حقیقت نہیں جہاں حقیقی چاہ تو محبت ہو وہاں وقت دینے میں وہاں میند کرنے میں مشکت اٹھانے میں بندہ بوجھ محسوس کرتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا تو قرآن تو کہتے ہیں واللہ دین آمدو اشبتو بلللہ پر اللہ کی قسم وہ واللہ دین آمدو تھوڑے رہ گئے ہیں جن کے بارے قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو دنیا کی ہر شئے سے زیادہ پیار اللہ سے کرتے ہیں تو جس کو اللہ سے پیار ہو اسے نمار مشکت محسوس ہوگی کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں اللہ حافظ اسے روضہ مشکت نہیں محسوس ہوگا نہ اللہ نے مشکت میں ڈالا ہے اللہ تو روضوں کے حکام بیان کر کے سورہ بکرہ میں جس آیت میں بیان کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں اللہ تمہارے بارے اسامی چاہتا ہے اسامی اللہ تمہیں تانگ کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تو اکثر حکامات اتار کے نیکی کا حکم دے کے برائی سے روک کے ساتھ کہتا ہے اللہ گفور و رحم ہے یہ اس کی بخشش و رحمت ہے کہ تمہاری خیر خی کرتے ہوئے تمہارے سائدے کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے تمہیں نقصان والے کام سے روکتا ہے اور میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ کے حکامات کی مثال اس طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ یہ کس طرح خیر خائی ہے ادھر انگارہ دہگ رہا ہو چمک رہا ہو بچہ ریگتہ ریگتہ پکڑنے جا رہا ہے ماں پہلے کہے گی باپ پاس ہے وہ پہلے کہے گا بیتا نہیں جانا ادھر رام سے کہے گا وہ پھر جا رہا ہے اس کو وہ خوبصور شہ لگ رہی ہے بچے کو پتہ نہیں کہ پکڑو گا تو آج جا جائے گا اس طرح انسان کو تو اپنے نقصان کا پتہ ہی نہیں اللہ کو پتہ ہے اللہ کے مقابلے میں یہ تو بچے سے بھی زیادہ ندان ہے بچہ اتنا ماں باپ کے مقابلے میں ندان نہیں جتنا اللہ کے مقابلے میں انسان ندان ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں اور اللہ کو سارے ہی پتہ ہے اللہ کو تو سارے ہی پتہ ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں اب وہ بچا جا رہا ہے اب دوسری بار ماں یا باپ روب سے کہیں گے کہ تا خبردار نہیں جانا ہوتا ہے اب وہ پھر بھی جا رہا ہے تسرا سخت اور لفظ بولیں گے اور اگر اتنے میں بچا قریب پہنچ جائے تو ماں کیا کرے گی باپ کیا کرے گا کیوں جی کیا کرے گا کیا کرے گی ماں اس کو دھوڑ کے گسیڑ کے پیچھے لائے گی اور اسے عبرت دلانے کے لیے کہ یہ تیرے نقصان والی چیز ہے اس کے دماغ میں بیٹھ جائے ساتھ ہو سکے تو دو لگا بھی دے گی کیسے سمجھ آجے اس طرح کی شہ کی طرح بات نہیں بڑھانا تو بتلاو دی ایسا کرنے والی ماں کو یا ایسا کرنے والے باپ کو کوئی کہے تھا ظالم ہے سانگدر ہے تانگہ کر رہا ہے بچے کو نہیں اگر کوئی کہے تو اللہ حقیقت ہم اس کے پاگل ہونے میں شاکی گل دی اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام میں ہر حکم جو دیا ہے اس کام کا دیا ہے جو اللہ کے علم کے مطابق بندے کے فردے میں ہے بلا وجہ کوئی حکم نہیں دیا فردے میں ہاں حکم دیا ہے اور اللہ نے جتنے کاموں سے منع کیا ہے کسی نہ کسی انداز میں وہ کام بندے کے نقصان میں ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو بچایا ہے اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبوض کیا تو اس کے بے صد کے مقاصد میں یہ مقصد بیان کیا کیوں بے جاں نے پیغمبر ہمیں تمہاری خیر کہی کی ہے یا مرہم دل معروف جو فائدے کا کام ہے پیغمبر اس کا حکم دیتا ہے وَيَنْهَا هُمَنِ الْمُنْكَرَ جو تمہارے نقصان میں ہے برا ہے پیغمبر اس سے رو گتا ہے اللہ کی طلب سے ہمیں نہیں پتا ہماری عالت کیا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہم تو ندان ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہم بزار ایک سیاہ کو سمجھتے ہیں ہمارے فائدے میں ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہی نقصان ہے کئی چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے نقصان میں ہیں لیکن حقیقت میں وہ فائدہ ہی فائدہ ہیں اللہ کو پتا ہے مجھے اور آپ کو کوئی نہیں پتا اسی لئے اللہ نے پرپایا تمہارے اوپر جہدو کتال فرض کیا گیا ہے ہے تمہیں ناپسندیتا کیوں کہ ہر جان تیری پر رہ کے لڑنا تب ہی طور پر انسان کو ناپسندیتا مال بھی خرج کرنا پڑتا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے وطن سے بھی نکلنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں طبیعت پر تب ہی طور پر گرا ہیں میں تمہارے اوپر کتال فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسندیتا لیکن ممکن ہے تم ایک شیعہ کو برا جانو اور وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہو اور این ممکن ہے کہ تم ایک شیعہ کو اچھا سمجھو پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں سخت نقصان دے ہو کیوں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانا دے تو اختیار تو سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ جو بندے کے پاس جتنا ہیں یہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے یہ اس دیہوے اختیار سے اللہ کی نافرمہ نہیں کرتا ہے یہ اس بات سے نہیں ڈرتا اللہ اکبر کہ تو اس کے حکم میں کھانا نہیں چھوڑتا پینا نہیں چھوڑتا اس کا حکم مانتے ہوئے جو پورے اختیار والا ہے اور تو اس کے آگے بے بس ہو کے کمزور اور آجل ہو کے تو اس کا حکم نہیں مانتا رفتہ رفتہ تو ایمانی غیرت بلکل مفقود ہوتی جاری ہے پہلے تو اسلامی ممالک میں غیر مسلم بھی روزے کے مہینے میں برثر یام کھانے پینے میں ہیام حسوس کرتا تھا کہ مسلمانوں کے روزے ہیں اب کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی ہیام نہیں برثر یام لوگ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں حقیقت ہے لیکن ایسا انسان جو اتنا بے ہیام ہے اللہ کے جو اوزر والا ہے نا اوزر والا اس کو بھی معاشرے کا ہیام کرنا چاہے کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے اگر روزان نہیں رکھنا اللہ نے چھوڑ دیا وہ برثر یام نہیں اس طرح کھائے پیئے ہیام کرے وہ لیکن نہیں بے اوزر اور ہیام بھی کوئی نہیں یہ اللہ ہے یہ اس بات سے ایسا شرط نہیں درتا کتنے ہی ہیں اگر یقین نہیں آتا کتنے ہی ہیں سانس تو چل رہا ہے لیکن نہ ایک لکمہ اندر جا سکتا ہے نہ ایک گھونٹ اندر جا سکتا ہے یقین نہیں آتا تو ابھی کسی حضرتال چلو میں آپ کو کتنے دکھلا دیتا ہوں چلو میرے ساتھ اور حضرتال کیا جانا ہے کیا ہر بندے کو اپنی زندگی میں بعض بیماریوں میں یہ تجربہ نہیں کہ دو دو تین تین دن کوئی شہر کھانے کو جی نہیں چاہتا نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے دو دو تین تین دن یعنی کہ جو یہ صحیح عام عمر میں لوگ ہیں ان کے ساتھ کئی بخارے سے بچھڑ جاتا ہے جتنے دن وہ بخارے ہر شہر لگتی کروی ہے وہ ماں بڑے پیار سے کہتی ہے چل جینے کے لیے تو کچھ پی لے دودھ ہے وہ گونٹی پی لے لیکن وہ کہتا ہے ہماری جی دودھ کروا لگتا ہے پیوں کیسے تو کیا اس میں ہمارے لیے سبق دی کہ وہ اختیار والا چاہے تو اس طرح ہمیشہ کے لیے محروم کر دے ایسے ایسے لوگ ہمارے علم میں ہیں چھے چھے مینے ساتھ جاری ہے لیکن نہ لکمہ اندر نہ گونٹ اندر وہ تو چھے مینے بھی تو گزری رہے ہیں جب اس بالک نے اختیار ختم کر دیا ہے تب تیرے پاس اختیار ہے تو صبح سے شام تک کیوں نہیں اس کے حکم پہ عمل کرتا ہوا تو کھانا بھی نہ چھوڑتا ایک تو اس کا حق کیا کیوں کہ اس نے پیدا دیا ہے اس کا حق ہے یہ کہ اس کے لیے کھانا پینا چھوڑا جائے اس کا حق ہے وہ حقیقی مالک بھی ہے خالق بھی ہے بادشاہ بھی ہے اس کا حق ہے یہ عارضی مالک ہو کہ اپنی کسی شیعہ کو جس طرح مردی توڑے موڑے کوئی کہے نا وہ کیوں غراب کر رہا تو کہتا ہے تجھے کیا تکلیب ہے میری چیز حالانکہ تو عارضی مالک ہے تو وہ تو حقیقی مالک ہے کیا اس کا حق نہیں کہ وہ کم دے اتنے وقت تب تم کھانا پینا چھوڑ دو اس کا حق ہے وہ کی کی مالک ہے یہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے وہ بدلے میں جنت نہ بھی سنائے تب بھی حق ہے حقیقت ہے کیوں اس نے پہلے ہی بڑا کچھ دیل جائے انسان کی تو مثال اثر مزدور کی طرح ہے جو مزدوری پہ لے لے چکا ہے اس کو تو ویسے ہی وہ نا نہ کہے کہ نا مانو گے تو جنت ہے وہ کسی بدلے سے نہ ڈرائے اس کے ذمہ ہے کیوں اس کو اس کی طرف سے پہلے ہی بڑا کچھ مل چکا ہے اس کے پاس تو پیشگی محافظے سے زیادہ ہے جو پیشگی اس مالک کی طرف سے آگئی ہے نا وہ محافظے سے کئی گناہ زیادہ ہے جو اس بیچارے نے ادا کرنا ہے نماز کی شکل میں رو دے کی شکل میں حد جمرے کی شکل میں ذکات کی شکل میں حقیقت ہے یہ جو اس نے محافظہ ادا کرنا ہے نا یہ تو محافظہ بہت تھوڑا ہے اس پیشگی کے مقابلے میں جو اللہ نے ادا کی ہوئی ہے جو اللہ نے پیشگی دی ہوئی ہے پیشگی سمجھ دے پیشگی بغیر مطالبے کہ اس نے وہ زمین اس کو ادا کی جو زمین ہر طرح کی پیداوار اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اللہ کی حکم سے اگا رہی ہے خصوصاً انسان کے لئے تو اس نے ہر شئے پیدا کی انسان کے لئے اس نے پیشگی اتنا کوئی دیا ہے یہ ایک آنکھ ہے نا ایک آنکھ آدمی سے ایک آنکھ جیسی نعمت کئی پوری زدگی عبادت کرے تو شگر نہیں دا کرتا یہ اتنی اتنی قیمتی نعمتیں ہیں تو اس کی تو رحمت دیکھئے وہ ہر طرح کی اختیار والا ہوگا اس کا اپنے بندوں سے پیار تو دیکھئے وہ بغیر بدلے انہیں بندوں سے پیار دیکھئے اللہ اکبر کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اس قدس یا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عامل اللہ اکبر اس کا بدلہ اس کے لئے ہے اور اللہ نے مقدار فرشتوں کو سمجھائی ہوئی ہے کہ لو اس کا اتنا بدلہ لکھو لیکن فرمایا اللہ سوائے رو دیتے اللہ نے رولے کا بدلہ لکھنے والوں کو بھی نہیں بدل آیا فرمایا یہ رو دا خصوصا میرے لئے ہے کہ یہ میری خاطر اپنی خاطر چھوڑتا ہے یا میری خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے یا مجھ سے پیار کرتے ہو ایسا کرتا ہے اس لئے فرمایا رو دا یہ خصوصا میرے لئے ہے وانا آجری بھی اس کا میں ہی بدلا دوں گا اس کا ظاورشتوں کو بھی نہیں آتا کہ کتنا بدلا دینا ہے آن آجری بھی اور دوسرا معنی بات شاہر نے کیا ہے کہ آن آجری بھی کا مطلب ہے کہ روزے دار کا بدلا میں ہوں میں کیا مطلب روزے دار کو میرا دیدار نصیب ہوگا میں ہی بدلا کمال کر دیا سار رہ مرآہ بھی کیا ہے کاتے کا تھیلہ وہ کئی جہوں پہ لکھا گا مفت مر رہ تو حقیقت ہے میل کے قریب تک لینے ہیں کئی جہوں پہ وہ جناب اندر ٹھاکا آئے ہوگئے ہیں مہارس میں بار کر میں نے دور سے پتا چاہ رہے جی اتنا رج کیا ہے دائیں بہن دیکھنے سے پتا چلا بہنے لگے یہاں آٹا مفت میر رہ ہے کیا ہے آٹا پتہ نہیں وہ آٹا گھر پہنچ نہیں تک تو نے بجھنا بھی ہے کہ نہیں بجھنا دیکھ نو ساتے کی خاطر دوب میں بھی بھی کھڑا ہو جاتا وہ جو ہر شہ پہ خدرت رکھنے والا ہے اس کا اگر ہم پیار سے مان لیں پھر بدلہ بھی ملے گا اور اگر ہم پیار سے نانا مان تو یاد رکھیں اس کو منوانا آتا ہے لیکن جب وہ منواتا ہے تو پھر بدلہ کوئی نہیں ملتا بدلہ تو اس کو ملتا ہے جو پیار سے مان لیتا اللہ اکبر تو اس لیے وہ مالک الملک ہے اللہ نے خبردار کی سمجھا ہے یہ ایک آیت سمجھ میں آجائے اللہ کا مختار کولو نا اور اپنا اللہ اکبر اپنا بے پسے کولو نا اللہ کا مختار کولو نا اور اپنا آج بے کولو نا یہ سمجھ آ جائے تو نا فرمان نہیں ہو سکتی کہنا میں سمجھ نہیں ہے اس لئے ہم تو اکڑتے بھرتے خواب ہوگئے یہ کیا حق ہے انسان کو اکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر انداز سے باسم بے جہاں اس انداز میں کہ بادشاہ یوسکی یا تُو کیوں اکڑتا تُو بے باس ہے یہ تو سانس ہی اندر کھینچے تو مرجع اتنا بے باس ہے کی قد ہے اور پھر کہیں اللہ نے فرمایا کیسی اکڑتا ہے اور ہم سے لڑتا ہے یہ اللہ کی نافرمان کرنا یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے بطور خاط فرمایا کہ قرآن زندہ لوگوں کے لئے ہے وہ صورت مردوں کے لئے لگ خود پڑھتا نہیں سمجھتا نہیں حالان بھی یہ صورت پڑھ دے والی ہے سمجھ دے والی ہے بڑی صورت سے ممتع ہے اس صورت مردہ فرماتے ہیں کیا انسان کو پتا نہیں پتا نہیں انسان ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ اکبر وہ جس سے پیدا کیا ہے شیعبی حقیر اور ممولی ہے کپڑے کو لگ جائے تو ہر سلیم الفطرت انسان نفرت کرتا ہے جس سے پیدا کیا نکلنے کی جگہ اللہ اکبر باپ کی پشت اور ماں کا رحم نکلنے کی جگہ وہاں پرورش پانے کی جگہ وہ بھی تو دیکھو کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم میں نے تجھے اس جیسی شاہ سے پیدا کیا ہے اکردہ کیوں؟ اللہ اکبر اللہ میں اکردہ والی شاہ اس کے اندر دے رکھی پھر نہیں پھر کیوں وہ اکردہ وہ کہتا ہے نماز پڑھئے نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے ذکاہ دے یہ ذکاہ بھی دیتا وہ کہتا ہے میری توحید مانی یہ توحید نہیں مانتا وہ کہتا ہے میرے پیغمبر کی اطاعت کاری فیغمبر کی اتحاد نہیں کرتا وہ کہتا ہے روزارہ کہ یہ روزارہ نہیں رکھتا یہ اکڑ نہیں ہے اکڑتا پھر تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے عیسائت میں اکڑ توڑی ہے انسان کے علم تعالیٰ تمہیں پتہ نہیں آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہ اللہ کے لئے ہیں سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے نہ کوئی انسان مختارے قول ہے نہ کوئی فرشتہ ایک دفعہ سجل بخاری میں لکھا ہے ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل سے کہا جہاں محبت ہو چاہت ہو زیادہ زیارت کو جیت ہو چاہتا ہے کہا اللہ تذور ہونا اکثر امیمہ تذور ہونا اے پیارے جبریل آپ جتنا ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آ جا کرتے ہیں پیار تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو جبریل سے اس سے زیادہ کیوں نہیں آ جاتے ہیں تو جناب جبریل اتنا طاقتور فرشتے فرشتے فرشتوں کا سردار فرشتہ عام فرشتے بڑے بڑے طاقتور ہیں وہ فرشتوں کا سردار ہے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے متائن سماء آسمان کے سارے فرشتے جبریل کا حکم مانتے ہیں اتنا بڑا سردار ہے یہ قرآن کے اندر ہے متائن سماء امین اللہ کے ہاں قابل اعتماد ہے اس لئے اللہ نے نبیوں پر وحی کے لئے اس امانت دار کو چنا سید الملائکہ اس کے فضائل قرآن کریم میں ہیں اللہ مہو شدید القبا اللہ اکبر قرآن میں آیا ہوا ہے اس کا مرتبہ لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش کی نا کہ جتنا آتے ہو اسے زیادہ کہ انہیں آ جاتے تو جناب جبریل کو اپنی طرف سے جواب دینے کا بھی اختیار نہیں آپ نے مطالبہ کیا جناب جبریل چپ کر کے چلے گئے جواب نہیں دیا جواب پھر اللہ کی طرف سے اترا وہ جواب قرآن میں آ گیا جواب یہ تھا جس کا مطلب یہ تھا آپ کی بات اپنی جگہا کہ آپ کے دل میں تڑب ہے کہ ہم زیادہ آپ کے پاس آیا کریں پر بات یہ ہے ہم تیرے حکم کے بغیر آسمان سے اتر بھی نہیں سکتے تیرے رب کے حکم کے بغیر ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر آسمان سے اتر بھی نہیں سکتے تو ہم کیسے اپنی مردی سے زیادہ آ جائیں یہ طرح ہم آتے ہیں تو مختارے خلط و فرشتوں کا سردار جبریل بھی نہیں وہ بھی نہیں پر نہ ہی کوئی پیغمبر نہ کوئی عمتی مختارے کل اللہ تعالی ہے باقی ساری مخلوق بے باس ہے آسمان و زمینوں کی بادشاہ اسی کے لیے ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن بَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ اور تمہارے لئے تو اللہ کے مقابلے میں کسی نفع کے حصول میں ہمیں عید کرنے والا بھی کوئی نہیں وَلَا نَصِيرٍ نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں جو نقصان سے بچانے آئے اللہ کے مقابلے میں تمہیں نقصان سے بچانے والا بھی کوئی نہیں سبحان اللہ کتنی پیاری آئیت ہے اور کتنی وضاحت ہے اس میں سمجھ آجائے تو کر سکتا ہے بندہ اللہ کے نا فرمانے جو اتنا بے باس ہے اللہ کے اللہ اسلام اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا جمعہ کے دن آتے لیٹ ہیں لیکن گردنِ پھلانگ کے آگے آتے ہیں یہ گردنِ پھلانگ کے آنا صحیح نہیں رسول اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہوا ہے جہاں جگہ آسانی سے ملے وہی بیٹھ دیں بہی ایک مدت سے بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ اسے حلال طیب ستھ راضریہ معاشی عطا فرمائے یہاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفاہ کامل و عاجر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بیماروں کو ایسی شفاہ دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنِ قرض کے بہت سے رہا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ طیب ستھ را پکیزہ بابرکت آسانی والا ذریعہ معاشی عطا فرمائے جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزقِ حلال میں خیر و برکت اور خیرِ کثیر پیدا فرمائے جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنِ قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک سالے آنکھوں کی ٹھندک اولاد عطا فرمائے جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہیں یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے ہم سارے ہی محتاج ہیں غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائے ضرورتیں نیک تمنائیں اچھی عرضوں میں پوری فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل فرمائے پکا سچا نمازی بعمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ محر وطنِ عزید پاکستان کی حفاظت فرمائے اندرونی بیرونی زہری و باطنی دشمنوں اور سادشوں سے بچائے اپنوں سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے اللہ تعالیٰ پورے عالمِ اسلام کی حفاظت فرمائے عالمِ اسلام کو عالمِ کفر کی سادشوں سے بچائے جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے تو ہید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے انہیں جنت الفردوس میں آلائی لہین میں اونچا مقام عطا فرمائے انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے اللہم صلی اللہ محمد